برام، جیسا کہ ابھی حالی میں آپ جانتے ہیں کہ حبلی شہر میں ایک بڑا مسئلہ کھڑا ہوا ہے میں اس کا خلاصہ دینے کے لئے آپ کے دارے میں حاضر ہوا ہوں کہ ایک شخص نے جو گمد خزرہ کی تحصیل سے بید بھی کی، مستخی کی تو اس کے لئے شہر حبلی کے نوجوانوں میں ناراضگی تھی دل کو ٹھیس پہنچی تھی تو اس لئے اس پر کمپلینٹ کرنے کے لئے پہلے اسی کافی نوجوان وہاں پر جمع ہوئے تھے تو جو بڑھتی نے تعداد کو دیکھتے ہوئے پھر مجھے بلایا گیا تاکہ میں اس مسئلے کی حل کے لئے لوگوں سے بات کروں تو پھر میں وہاں پر آیا تو پولیس والوں سے بھی میری بات ہوئی تو انہوں نے بھی ساتھ دیا اور جب یہ تعداد بڑھتی گئی تو پولیس والوں نے ہی جو ہے یہ کہا کہ آپ گاڑی پر کھڑے ہو کر جو ہے ان لوگوں کو سمجھائیں اور ان لوگوں کو سمجھائیں تاکہ وہ لوگ اپنے اپنے گھروں کی طرف چلے جائیں تو گاڑی پر چڑھنے کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پر مائک نہیں تھا تو اس کے لئے وہاں پر کھڑے ہو کر جو ہے سمجھانے کے لئے گاڑی پر کھڑے ہو کر کوشش کیجے لیکن پورے جو ویڈیو میں جہاں کہیں پر بھی میرا ایسا کوئی بیان پھترہوں کا یا پھتر مارنے کے حوالے سے یا لوگوں کو بھڑکانے کے حوالے سے کوئی بھی میرا بیان وہاں پر نہیں ہوا اور سوشل میڈیا میں جس طریقے سے میرے حوالے سے ماحول بنایا جا رہا ہے کہ میں ہی اس کا ماسٹر مائنڈ ہوں یہ اس راستر غلط ہے ایسا کوئی نہ ارادہ تھا نہ کوئی خیال تھا یہ میرے خلاف رچی گئی ایک ساجش ہے آپ دیکھیں اس ویڈیو میں کہ اچانک مہا پر لائٹ بند ہو جاتی ہے اور چند نکاب پوشت لوگ آتے ہیں جو پھترہوں کرتے ہیں تو اس کیلئے میں بھی مہا پر تھا جب پھترہوں ہو رہا تھا تو میں جہاں تک میری جہاں تک سوچ ہے اس طرح کے شہر غلط کے ماحول کو خراب کرنے کا میرا کوئی ارادہ نہیں تھا اور جس طرح سے سوشل میڈیا نے میرے خلاف ماحول بنایا ہے یہ سخت خلاف ہے اور میں پولیس پر پورا بھروسہ کرتا ہوں دیپارمنٹ پر مجھے پورا بھروسہ ہے اور کانون پر بھروسہ ہے اور سردندھان پر بھی میرا پورا بھروسہ ہے میں بہت جل حاضر ہو کر جو ہے وہاں پر میری سفائی دوں گا اور انشاءاللہ مجھے پورا امید ہے کہ جو فیصلہ ہوگا وہ سخت کے ساتھ پوری ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں کہیں پر بھی آپ کو یہ ویڈیو نہیں ملے گا میں ہیٹ سپیچ دے رہا ہوں یا لوگوں کو بھٹکانے کے لیے بول رہا ہوں بلکہ میں لوگوں کو روک رہا ہوں اور ان کو خاموش بٹھانے کا کام کر رہا ہوں اور ساتھ ہی ساتھ میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ اپنے اپنے گھروں کی طرف لوڈ جائیں لہذا میں شہر اپلی کے تمام عوام سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ جو واقعہ درپیش ہوا ہے یہ اس طرح ہمارے طرف سے نہیں بلکہ چند لوگوں کی ایک سازش ہے جو ہمیں پھسانے کے لیے کی جا رہی ہے میں امید کرتا ہوں آپ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گا اور جس طرح میں بہت جلد آنا چاہ رہا تھا دپارمنٹ کے پاس لیکن جو سوشل میڈیا نے جس طرح کا ماحول بنایا مجھے ایک طرح کا ایک خوف زدہ کا ماحول انہوں نے کریٹ کیا ہے اور مجھے میری گھر والوں اور رشتہ داروں نے روگا کہ ابھی آپ مجھ جائیں کہیں آپ کا کوئی نقصان نہ کر رہے تو یہ کہا کہ آپ کا جانی مالی کوئی نقصان نہ ہو جائے تو اس کے لیے پھر میں رکا رہا لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرے رکنی کے وجہ سے مجھ پر الزامات بڑھتے چلے جا رہے ہیں لیکن میں بہت جلد حاضر ہو کر ان تمام الزامات کا ضرور جواب دینے کی کوشش کروں گا اور اگر میں کہیں گنہگار پاتا ہوں تو بالکل ان لوگوں کو حق ہے کہ وہ مجھ پر سزا آئیت کریں امید کرتا ہوں میری اس بات کو سنا جائے گا انشاءاللہ ہوتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ